بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری گندم کا زخیرہ موجود ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہ مل سکا عوام آٹے کی حصول کے لیے شدید پریشانی کا شکار ہیں آٹا اٹھالیس سو سے پانچ ہزار روپے فی من فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ کورٹ گلاہ محمد کی انتظامیہ مکمل خاموش تواشائی بنی ہوئی ہے حارون آباد ارازی ریکارڈ سینٹر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے مہانہ ریونیو عوامی خدمت کھلی کچھائری کا انعقاد کیا گیا ریونیو عوامی خدمت سرویس میں لوگوں کی درخواستیں بھی وصول کی گئی اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی اکامات جاری کیے گئے اسسٹنٹ کمیشنر فضل رحمان بلوچ نے کہا کہ حکومت بنجاب کے اس اہم اقدام کا مقصد لوگوں کی ریونیو سے متعلق مسائل اور شکایات کا ایک ہی چھت تلے حل کرنا ہے ریونیو عوامی خدمت سرویس ہر ماہ میں مرقب کی جاری ہیں اسسٹنٹ کمیشنر نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے فوری اکامات جاری کیے اس موقع پر تحصیل دار پٹواری حضرات اور ریونیو افسران بھی موجود تھے ڈسٹرک سیول ڈیفنس آفیسر ناروال آسم ریاز نے محکمہ سیول ڈیفنس کی سلانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی سال دو ہزار بائیس محکمہ سیول ڈیفنس نے سنتیو کمرشل ادارہ جات میں 611 انسپیکشنز کی اور فائر سیفٹی سامان کے لیے 233 نوٹس جاری کیے سال دو ہزار اکیس تا بائیس میں 9 لاکھ 91 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ حدف نہ صرف پورا کیا گیا بلکہ 95 فیصد اضافہ کے ساتھ جمع کروایا گیا محکمہ سیول ڈیفنس نے ٹریننگ ونگ نے سکولز اور کالجز میں 50 تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا جبکہ سنتیو اور کمرشل ادارہ جات میں 11 تربیتی سیشنز منعقد کیے گئے عوام اناس کی اگاہی کے لیے انہیں سیمینارز اور 23 وارک ریلیز کا احتمام کیا گیا اسی طرح ریڈنگی کے حوالے سے 18 سو کی قریب امفلٹس تقسیم کیے گئے بم ڈیسپوزل سٹاف نے سال بھر کے دوران مختلف مقامات پر 1121 ٹیکنیکل سوپنگ کی محکمہ سیول ڈیفنس نارو وال اس سال بھی عوام اناس کی فلاہ و ببود کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی سرگودہ فیسکو پیغام یونین میلی لیبر فیڈریشن کی طرف سے فرزڈ وی این آفیس میں بیجا سیاسی مداخلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور شدید نار عبازی کی گئی وابڈا ملازمین نے بیجا سیاسی مداخلت اور رحمین نے ڈاکٹر زلفقار علی کے پی اے احمد نواز کی طرف سے ملازمین کے ساتھ ناروہ سلوک اور بدگلامی کے خلاف وابڈا فرزڈ وی این آفیس میں احتجاجی لیلی نکالی اس موقع پر چیئرمن رانا محمد بوٹا نسیم عباس جعفری اور دیگر کا کہنا تھا کہ محکمانہ معاملات میں سیاسی مداخلت کسی صورت ورداشت نہیں کی جائے گی جس کی ہم پرزور مضامت کرتے ہیں اگر احمد نواز کو فوری طور پر ہٹایا نہ گیا تو احتجاج کا دائرہ کاربسی کر کے پنجاب کے دیگر ازلاع میں بھی پھیلائے جائے گا گمبرٹ کی قریب حسن شاہ بخاری قبرستان میں نشہ کے عادی شخص کی ناش برامت ہوئی اہل علاقہ نے ناش کو دیکھتے ہی مقابی پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے لاش تحمیل میں لے کر نیجی اسپتال منتقل کر دیا مقتول کی نشان دی نادر علی ولد محمد تور کے نام سے ہوئی پوست مارٹم رپورٹ آنے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ نادر علی کی موت نشک انجیکشن لگانے کی وجہ سے ہوئی لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ڈی پیو ناروال کیپٹن ریٹائر واحد محمود کی ماہ دسمبر دوہزار بائیس میں بہترین کارکردگی زلا بھر میں سرچ اینڈ سٹرائک کی کاروائیوں میں منشات فروشت اشتہاری اور نجائز اسلاح ہولڈرز گرفتار کیے ڈی پیو ناروال کی خصوصی ہدایت پر سلکرر ایس ٹی پیوز کی زیرے نگرانی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ناروال کے چاروں سلکررز ہیڈکوارٹر سدر ناروال، زفروال اور چھکرگڑ کے علاقوں میں چالیس سرچ اپریشن کیے گئے ناروال پولیس نے جائن پرشان آسر کے گرد گہرہ تنگ کر کے سنگین مقدمات میں مطلوب دو سو بتیس مجرموں کو گرفتار کر کے پابند سلاصل کر دیا منشاط روشو کے خلاف پولیس نے ایک سو اٹھارہ مقدمات درج کیے ڈاکور چورو کے خلاف پریک ڈاؤن میں سات گینگز کو گرفتار کیا گیا مقدمات میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کر کے تقریباً اکتیس لاکھ سنتالیس ہزار روپے کی رقم برامت کی گئی حسن عبدالو گردو نواہ میں آٹے اور سبزیوں کے بعد برائلر مرگی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے مرگی کا گوش 605 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا مرگی کا ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مرگی کے ریٹ میں ایک ہفتے کے دوران 200 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو چکا ہے جس پر شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں جبکہ فارمر حضرات کا کہنا ہے کہ فیڈ میں استعمال ہونے والے سویابین کی ادم دستیابی پر فیڈ کے ریٹ روز بھر روز بھڑھ رہی ہیں اور پولٹری کی فارمنگ کم ہو رہی ہے جس سے مرگی کا ریٹ بھڑ گیا ہے کوٹ گلام محمد میں دکاندار مہنگائی کے نام پر شیخ خورنوش کی قیمتوں میں منمانی کرنے لگے عوام پریشان کوٹ گلام محمد دس مل میں مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا سبزی فروش اور دکانداروں نے اپنی طرف سے ریٹ مقرر کر رکے ہیں سبزیاں پھل آرشا چینی دار کی قیمتوں میں 100 فیصد تک اضافہ ہوا ہے مرگی کا گوھ چھے سو روپے فیکلوں تک فروخت ہو رہا ہے مہنگائی کے نام پر دکاندار بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں عوام حلقوں نے ڈی سی میرپور خاص اور اے سی کورٹ گلام محمد سے مطالبہ کیا کہ شیخ خورنوش کی قیمتوں میں نجائز منافع خورو کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر شیخ پورا تارک علی بسرہ کی زیر صدارت اتائیت کے خلاف بھرپور مہم چلانے اور شہر بر سے اتائی ڈاکٹر اور جہلی حکیموں کے خلاف گریک ڈاؤن کے حوالے سے اہم اجلاس مرقد کیا گیا اجلاس میں سی او ہیلتھ اسسٹنٹ کمیشنرز ڈی او ہیلتھ سوی دیگر مطلقہ محکموں کے ذلی سربراہان اور افسران نے شرکت کے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ سید کے افسران کو ہدای دیتے ہوئے کہا کہ اتائی ڈاکٹر اور حکیموں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی ڈی ڈی اوز ہیلتھ اپنی حدود کی پولیس اور ڈرگ انسپیکٹرز کے ساتھ مل کر ایسے اتائی جو کلینک پر کسی دوسرے ڈاکٹر کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے تمام اے سی صاحبان بھی اس حوالے سے مکمہ سید کے ساتھ مل کر کام کریں نومنتخیب جنرل سیکٹری جم خانہ کلب محمد وسیم بھلی کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سرگودہ حقیقی معنیوں میں شاہینوں کا شہر نہ بن سکے تفصیلات دیکھتے ہیں شعودی تنویر کی سٹیپورٹ میں نومنتخیب جنرل سیکٹری جم خانہ کلب محمد وسیم بھلی کا کہنا ہے کہ آج تک سرگودہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک موثر پلیٹ فارم مجسر ہی نہیں آیا کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں جم خانہ کے پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ چیمبر آف کامرس، جسٹرک بار، پریس کلب و سیاسی سماجی آداروں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تب ہی سرگودہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا جب تک ہم ایک نقطہ پر متحد نہیں ہوں گے ہمارا شہر ترقی نہیں کر سکتا میں تمام معزز ممران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پورٹ دے کر سیکٹری جم خانہ منتخب کیا اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم جم خانہ کے حوالے سے اپنے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں انہیں ساتھ لے کر چلیں اور اپنے جم خانہ کے حوالے سے تمام جو ہمارے معاملات ہیں اس کو خوش اسنوبی کے ساتھ وہ حل کریں اور اس کی بہتری میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمیشنر سرگودہ لیاقت علی چٹہ نے سرگودہ جم خانہ کو جدید سولیات سے عراستہ کیا میری کوشش ہے کہ ان کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے جم خانہ میں ایسی وہ تمام سولیات فرام کریں جو خصوصا ہمارے ممران کو میسر نہیں ہیں میری ترجیحات میں یہ بھی شامل ہے کہ جم خانہ ملک بھرک کے جم خانوں میں ایک منفرد جم خانہ ہو جیسے سرگودہ شہینوں کے شہر کے حوالے سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے تریا گینگ میں زلی صدر حکیم نصار احمد سابق ایم پی ایس سلطان سرخرور سینئر رہنما پی ٹی آئی ملک غلاب خان کی ہمرا ممبر سازی مہم بڑا خواتین کیمپ کا افتتا کر دیا گیا میڈم شگوفتہ اجاز اور میڈم فرہد جبین نے خواتین کے کیمپ کا چار سنبھال لیا حکیم نصار احمد نے اپنے خطاب کے دوران مقامی خواتین کے اس اقدام کو خوب سراہا اور کہا کہ جس معاشرے کی خواتین میں سیاسی شعور آ جائے ایسے معاشرے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اس موقع پر کرنل سلطان سرخرور نے کارکنان کو مبارک بات دی وزیرالہ پنجاب پرویز الہی نے گجنوالہ میں میڈیکل کالیج ٹیچنگ ہسپتال کا افتتا کر دیا دورہ کے دوران وزیرالہ نے ہسپتال کے مختلف شعباجات کا معاینہ کیا اور زیر علاج مریضوں کی آیاتت کی وزیرالہ نے شعبہ سیٹی آپریشن تھیٹر آئی سی او کا افتتا بھی کیا اور کنٹریک ڈاکٹروں کو ریگولر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں صحیح کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لارہے ہیں ہیلتھ کارڈ عمران خان کے وین کے مطابق تاریخی منصوبہ ہے گجنوالہ کو تعلیم صحت اور صفائی کے لحاظ سے بہترین شہر برانا میرا عظم ہے میڈیکل کالیج ٹیچنگ ہسپتال کی تکمیل سے عوام کو بہترین طبی سہولتیں میسر ہوں گی ہسپتال میں انیس اپریشن تھیٹر اور چالیس بیٹ کا آئی سی او قائم کیا گیا ہسپتال میں جدید سیٹی سکین، ایکس رے، الٹرا ساؤن، پیتھالوجی لیب بھی قائم کی گئی ہیں طلبہ ڈاکٹر اور سٹاف کے لیے خصوصی طور پر تین بسیں بھی فرام کی گئی ہیں